جسون سے کیا زندہ اور مبارک نام میں آپ سب کو سلام اپنی اس نئے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے لئے بڑے خوش کبری کی بات ہے کہ ہم نے اپنے کیئے کے وعدے کو پورا کیا اور آج کی اس ویڈیو میں جس طرح ہماری ایک پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بلوچ نے ایک بڑا اچھا سوال ہم سے کیا کہ کیا کرسمیس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بیٹا جنا تو ہم نے سوچا کہ اس تحصیل میں ہم ایک تفصیل کے ساتھ سیکھیں کہ خدا کے بیٹے ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس تصور کو ہم سمجھ سکے تو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آرپی پادری شرجیل منور صاحب ہیں اور وہ ہمیں سکھائیں گے کہ خدا کا بیٹا ہونے کا تصور جو ہے وہ کیا ہے ہمیں سکھائیں گے سوال کا جواب جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہونے کا جو تو سبور ہے وہ انسیت میں کیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم سیکھ سکیں کہ خدا کا بیٹا ہونے سے کیا مراد ہے ایک بار پھر آپ سب کو سلام عبداللہ پلوچ نے اصل میں ایک کومنٹ کیا تھا اور اس کومنٹ کے اوپر دو اس کے حصے تھے ہم نے پہلے سے جو حصے ہے اس کا جواب پہلی ویڈیو میں دے دیا اور میں اپنے ٹیم سے بھی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ وہ ضرور نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ضرور دے دیا تاکہ جو اس پہلی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر ہم نے ڈاکٹر نائک صاحب کی جو کومنٹس کا جواب دیا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا مری کرسلس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایک بیٹے کو جنا ہے یا اس کا مطلب کچھ پرک ہے ہم نے اس بات پر بات کی تھی کہ اصل میں اگر یہ مسیحوں کے نصدیق پر یہ بات قابل نفرک ہے یہ کہنا کہ خدا کا مریم کے ساتھ کوئی پسدواجی تعلق ہے اور اس کی وجہ سے یسو مسیحیں وہ پیدا ہوئے یہ مسیحوں کے نصدیق پر ایک قابل نفرت بات ہے اب بات یہ کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہونے سے کیا مراد ہے خدا کا بیٹے ہونے سے مراد کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کا یہ حل جس تصور نہیں ہے میں ایک بار پھر سے دور آ رہا ہوں کہ خدا باپ کا مقرصہ مریم کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق ہے یہ ہرگز سے بات نہیں ہے ہم خدا کے بیٹے کو سمجھنے کے لیے اس کے تین چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو پہلے اس بات پر آنے سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ صرف خدا یعصر مسیح کے لیے ہی نہیں یہ لفظ استعمال ہوئے بلکہ وائد مقدس میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے خدا کا بیٹا اور بھی بہت سارے مدب یوں کہہ سکتے ہیں کہ چکسیات کو خدا کا بیٹا کہا گیا مثال کے دور پر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ میرے بیٹے ہیں خدا نے فورشتوں کو کہا کہ وہ میرے بیٹے ہیں خدا نے دعوت کے بیٹے سلمان کو کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اس کے بعد جو اپنے دشنوں سے پیار محبت کرتے ہیں خدا نے ان کو کہا کہ وہ میرے بیٹے ہیں خدا نے آدم کو کہا کہ وہ میرے بیٹے ہیں خدا نے بسیح ایمانداروں کو کہا کہ وہ میرے بیٹے ہیں اب یہ گوھر کیجئے کہ بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو مختلف شخصیات کو خدا کہتا ہے کہ وہ میرے بیٹے ہیں اب یہ ہرگی سے مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا سے جنے گئے ہیں یہ نہیں مطلب اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تصور بائبل کا تصور نہیں ہے کہ وہ خدا سے جنے گئے یا مسیح خدا سے جنا گیا اس میں ہم تین چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کا بیٹا کہا جاتا تو اس میں تین باتیں شامل ہوتی ہیں اگر آپ وہ سمجھ جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی کو خدا کا بیٹا کیوں کہا جائے سب سے پہلی بات جب کسی کا بیٹا کہا جاتا تو اس کی صفت کی بنا پر کہا جاتا ہے یعنی کہ جو باپ کی صفت ہے وہی صفت آگے بیٹے میں بھی پائے جائے جو باپ کی صفت ہے جو باپ کی خوبی ہے وہی بیٹے میں بھی وہی خوبی پائے جائے تو جب ایک صفت آگے بیٹے میں جاتی ہے تو پھر اس کی بنا پر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلان کا بیٹا ہے رسال کے طور پر اگر آپ مرکز کی معرفت دے کا گنجینی بیان اس کا تیسرا باپ اس کی ستار میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداون یسو مسیح نے یقوب اور یہونہ کو کہا کہ یہ گرج کے بیٹے ہیں اور ان کے لئے یہ لقب استعمال کیا اور جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو خدا کا بیٹا کہا جاتا تو اس کی صفت کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اسی طرح سے جیسے یقوب اور یہونہ کو گرج کا بیٹا کہا گیا ان کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے اس لئے ان کو باطل کا بیٹا یا گرج کا بیٹا کہا جاتا ہے اسی طرح سے بڑھنا باز کے لئے لفظ استعمال ہوئے کہ وہ نصیحت کا بیٹا ہے اب اس کے لئے بھی یہی اسی طرح سے کیونکہ اس میں صفت اپنے باپ کی پائی جاتی ہے یا اس میں صفت کسی ایسی چیز کی پائی جاتی ہے جو خوبی اس میں پائی جاتی ہے اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری بات جو ہم کسی میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس کی نمائنگی کرتا ہے اگر کسی کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی نمائنگی کر رہا ہے یعنی کہ بنی اسرائیل کو خدا نکا کے یہ میرے بیٹے ہیں وہ خدا کی نمائنگی کرتے ہیں وہ خدا کو پیش کرتے ہیں یعنی کہ وہ خدا کی نمائنگی کے طور پر کام کرتے ہیں اور کو معی کا بیٹا ہے اور بتاتے ہیں وہ کسی پیاری کو پیش کرتے ہیں اور کس کے حکم مانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ خدا کی نمائنگی کرتا ہوں تیسری بات جو اس میں پائی جاتی ہے وہ Intelligence تعلق گواً تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو اور اس کو تین باتیں اس میں بہت ضروری ہے پہری بات یہ ہے کہ وہ شفت عیش ہے یعنی کہ خدا کی شفت کیا؟ خدا محبت کرتا ہے تو اسی طرح سے مسیح اماندار کو یہ امکار فرض ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے محبت کریں تو جو صرف خدا کی ہے وہی بیٹے میں بھی ہے دوسری بات وہ خدا کے نمائنگی کرتے ہیں خدا کو وہ ظاہر کرتے ہیں خدا کے وہ نمائنگی ہوتے ہیں تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ پہلے رفاقت رکھتے ہیں تو کسی بھی جب بھی بائبل مقدس میں یہ آیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں مثال اسرائیل ہے بنی اسرائیل فرشتے سلمان دشمن سے محبت کرنے والا آدم اور امانت میں صحیح اماندار جب یہ بات آتی ہے پھر اس کے ساتھ یہ ضرور آتا ہے کہ ان میں وہ اس طرح سے خدا کے بیٹے ہیں کہ ان میں الہی صفات پہی جاتی ہیں ان میں وہ صفات پہی جاتی ہیں جو خدا کی ہیں دوسری بات وہ خدا کے نمائنگی ہیں اور تیسری بات یہ کہ وہ خدا کے ساتھ کیلے رفاقت رکھتے ہیں پھر صرف سے آپ نے تین باتیں بتائیں کہ اگر کسی بھی شخص میں یہ تین باتیں پہی جاتی ہیں کہ اس میں خدا کی صفات میں سے کوئی صفت پہی جاتی ہو اور دوسری بات یہ کہ وہ شخص خدا کی کسی نہ کسی طور سے نمائنگی کر رہا ہو اور تیسری بات یہ کہ اس کو خدا کے ساتھ ایک تعلق ہو تو مسیح خدا میں ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلکل اب خدا یسو مسیح کے تعلق سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بیشک زاکر نائک صاحب کی ایک ویڈیو بھی ہے اس میں انہوں نے بات کی کہ دیکھیں کہ باقیوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے تو جب ان کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا تو یہ بھی خدا کے بیٹی ہیں اسی طرح سے ہیں لیکن ایک بات ہمیں آپ سب کے لئے میں کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک خدا کے بیٹے کے لئے ہم نے دیکھا کہ تین چیزیں ہونی چاہیئے ہیں لیکن مسیح کے اندر ایک چوتھی بات ہے جو باقیوں سے جدا کر دیتی ہے باقیوں سے منفرد بنا دیتی ہے باقیوں سے اس کو علیدہ کر دیتی ہے ہمیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے تو اگر ہم مسیح پر بات کریں گے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو اس میں تین نئی ملکہ چار باتیں پائید آتی ہیں اس کو ابھی ہم تبصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پہلی بات جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پہلی بات جو ہم دیکھ سکتے ہیں یا پہلی بات جو پائید آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں خدا کی صفات پائید ہیں پہلی بات خدا ویسو مسیح کے تعلق سے کہ اس میں کیا اللہی صفات پائید آتی ہیں تو خدا ویسو مسیح میں بے شکت الہی صفات پائید آتی ہیں کیونکہ خدا ویسو مسیح نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہی صفات پائید آتی ہے اس کے اندر وہ کوبی پائید آتی ہے جو خدا کی کوبی ہیں جو الہی صفات ہوتی ہیں تو اس کے اندر پائید آتی ہیں مثال کے طور پر اس نے بیماروں کو شفا دی اس نے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس نے جو گنے کار تھے ان کے گناہوں کو معاف کیا جو صرف خدا کی صفت ہے گناہوں کو معاف کرنا خدا کی صفت ہے یہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں کو معاف کر سکے اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس نے موجزاد کیا جس میں اس نے مردوں کو زندہ کیا اور یہی ہمارے لئے سب سے بڑی بات ہے کہ جب اس نے گناہوں کو معاف کر دیا تو پھر یہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس میں الہی صفت پائید آتی ہے اور اسی کے تعلق سے مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں ذکر آیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پیشتر اس کے کہ ابراہم تھا میں ہوں وہ کہتا ہے کہ میں ابراہم سے پہلے کا موجود ہے بلکہ وہ موسیٰ وہ آدم سے بھی پہلے کا موجود ہے وہ حق سے پہلے بھی موجود ہے اور اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسی لیے بار بار اس بات کا ذکر آتا ہے کہ خدا میاکس و نسیخ کیس طرح سے خدا کے بیٹے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ وہ خدا سے جنے گئے ہیں اس لیے ہیں کہ اس میں الٰہی صفات پائی جاتے ہیں اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں دوسری بات جو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسو خدا کی نمائنگی کرتے ہیں ایک شاگرد نے مسیح سے پوچھا کہ ہمیں خدا کو دکھا تو یسو نے اس کو کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ مجھے باہ ہمیں باپ دکھا تو انہوں نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اور اسی طرح سے یونہ بھی کہتا ہے کہ مطلب وہاں پہ بھی اگر آپ یونہ کی انجیر اس کا پہلا باہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ابادت اور پہ ذکر مل جاتا ہے دیکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس ہی جو اس کو ظاہر دیا تو وہ ایک بہترین نمائنگی کرتا ہے بہترین وہ خدا کو ہی ظاہر کرتا ہے اور جہاں کہیں پہ بھی خدا نظر آیا ہے اصل میں خدا دوسرے اکنوں یعنی خدا بیٹے کے وسیلے سے ہی نظر آیا ہے چاہے وہ عبر کا ستون ہو چاہے وہ آگ ہو چاہے وہ آدم اور ہوا کو تھنڈے کے وقت ملنے آنا ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی خدا نظر آیا ہے وہ اصل میں اپنے دوسرے اکنوں یعنی خدا بیٹے کے وسیلے سے ہی نظر آیا ہے اور تیسری بات جو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداون یسو مسیح کا خدا کے ساتھ گہری رفاقت ہے اسی کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو یونہ کی معنصت لکھا گا جیلیویان اس کا چوتھ ماہ باپ اور اس کی اکتیسویں ہے تو وہاں پر لکھا ہے میں باپ سے محبت رکھتا ہوں جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں اب آپ گور کیجئے کتنی ان کی اپس میں رفاقت ہے کتنا گہرا ان کا اپس میں تعلق ہے اور خداون یسو مسیح کا ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداون یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے اس بنا پر نہیں کہ وہ خدا سے جنا گیا اس پر کہ وہ اس میں خدا کی صفات پہی جاتی ہیں وہ خدا کی نمائنگی کرتا ہے دوسری خدا کے ساتھ گہری رفاقت رکھتا ہے اور چوتھی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ چوتھی بات ایک ایسی بات ہے جو باقیوں میں نہیں ہیں اور وہ مسیح میں فرق ہیں چوتھی بات جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خداون یسو مسیح خود الہی فطرت کا مالک ہے اس کے لئے خود الہی فطرت پائی جاتی ہے وہ خود خدا ہے وہ خدا کے ساتھ تھا اور وہ خدا ہے وہ خود بھی خدا ہے اور ہم اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اسی تعلق سے اگر میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑا بہترین ایک حوالہ ہے یونہ کے معرفت نکہ کے انجیلی بیان اس کا دسما باپ اور اس کی تیسویں ہیں وہاں پہ خدا جیس و مسیح نے ایک دعویٰ کیا ہے اور یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس سے ایک خلچل پیدا ہو گئی ایک لوگوں کے افتر پریشان ہو گئی اور ایک حران ہو گئی یونہ کے معرفت کا انجیلی بیان اس کا دس ماں باپ اور اس کی تیسویں ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں جب خدا یسو مسیح نے یہ بولا جب میں اور باپ ایک ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے گا کیا فرق آتا ہے اکتیس ویعائیت میں لوگوں کا عدد عمل جو یہود بھی پاس کھڑے تو انہوں نے کیا کیا یہودین نے اسے سمسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے اب آپ گوھر کیجئے کہ جب خدا یسو مسیح نے یہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو شاید کئی مرتبہ ہم سمجھ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی وہی الہی فطرت پائید آتی ہے تو یہاں پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جتنے بھی لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے جیسے جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے یعنی بنی اسرائیل، فرشتے، سلیمان، اس کے بعد دشمنوں سے محبت کرنے والے، آدم اور مسیح اماندار یہ سارے ایسے ہیں جن کے اندر یہ تین خوبیاں پائید آتی ہیں لیکن ان کے اندر الہی فطرت نہیں پائید آتی ہے الہی فطرت ایک ایسی بات ہے جو مسیح کو ان سب سے جدا کر دیتا ہے اور اسی کی بنا پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا میسر مسیح خدا کا بیٹا ہے اس بات پہ نہیں کہ وہ خدا سے جنا گیا ہے یہ ہمارے لئے بھی قابل نفرت ہے اور ہمارے بھائیوں کے لئے بھی قابل نفرت ہے ہم بھی اس کو قابل نفرت سمجھتے ہیں لیکن یہ چار باتوں کو سمجھ لیں یہ ہے ہماری مسیح اماندار آپ بھی ان چار باتوں کو سمجھ لیں آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں جو بائیبل مقدس یا مسیح اماندار مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور کس بنا پر وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ خدا کا مریم کے ساتھ کوئی حصد وادی تعلق ہے یہ ہمارے لئے بہت قابل نفرت بات ہے ہمارے لئے یہ چار باتیں آپ کے سامنے رہنی چاہیئے اسی طرح سے آپ سے کوئی بھی سوال پوچھتا آپ اس کا ضرور جواب دے سکتے ہیں امید ہے کہ یہ باتیں ہمارے لئے برکت کا وسیلہ بنی ہوں گئے جی بالکل پر سب آپ نے اچھی تفصیل کے ساتھ ان سارے چیزوں کو بیان کیا اور میرا امان ہے کہ جس طرح ہم نے ان باتوں کو پوائنٹس میں سیکھا ہے کہ چار چیزیں ہیں اور ہم ان چاروں باتوں کو یاد کر سکتے ہیں ہم نے کسی سے بات کریں تو ہمیں پتاع ہو کیسے اس کا جواب دینا ہے اور جو آخری بات کیunyaاتو progress did کہ ہمارے مسیح قد آمد میں جو ایلہی فطرت پائی جاتی ہے اور یہ اس کے سورت چیے پس کو یقین کسی نورا ہستی میں نہیں ہے کسی نورا تو کسی نورا Take a Read تو یہ بھائی سے برکت نورا بات ہے ہمارے مسیح قد آمد میں جو ہے 그 بھائی سے فکرات کا غمالیک ہے اور بائی Gender's قدس میں ائلہی میں موجودا لوگ رہا کhed rope ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا مسیح جو ہے وہ الہی قدرت کا مانکہ میرا ایمان ہے کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو تمیشہ کی طرح بابرکت رہی ہوگی اور ہمارا اس چینل کو آپ اسی طرح سے دیکھتے رہیں سیدھتے رہیں اور امرکار کے دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں شکریہ شکریہ